موسیقی سولہ ماہ کی حکومت سے تو ابھی ہماری جان جھوٹی ہی نہیں تھی کہ اوپر سے انہوں نے ایک اور کٹ پتلی مسلط کر دیا مہنگائی کی جو پریشانی تھی وہ سولہ ماہ سے جو جاری تھی اس سے ابھی ہم نکلے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے اور مہنگائی کے بھن جو ہے وہ ہمارے اوپر گرا دیا چینی کا بہران سٹارٹ ہو گیا آٹے کا بہران اس سے پہلے تھا سولہ مہینے میں انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اس کے عوام کو تکلیف دینے گئے اس سے پہلے بھی صحافی نے سوال کیا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں مجبور ہو گئے ہیں مہنگائی سے پریشانی سے بیروزگاری سے لوگ باہر جا رہے تھے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا باہر جا رہے ہیں خود بتا رہے ہیں کہ تین لاکھ میں میرے گزارہ نہیں ہوتا کام مجھ سے یہ لاکھوں پر رہے ہیں اور مجھے سہل دری ڈائی لاکھ سے تین لاکھ دے رہے ہیں عوام کے لئے پریشانی کا انہوں نے اور کچھ نہیں سوچا پیٹرول کا بم اشائے فرنوش مہنگی کیا کیا چیز انہوں نے مہنگی کرنی ہے یہ حکومت جو بنی ہے یہ پورے سازش کے تحتی بنی ہے ایک پلینٹ کے مطابق انہوں نے مہنگائی پہلے سی اسمان بھی تھی انہوں نے اور بھی اسمان تک لے کے جانی ہے جب الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کے بعد نئی حکومت بنے گی انہوں نے آ کے ان چیزوں کو توڑا سا نیچے کر دینے جب یہ توڑا سا نیچے کریں گے تو کہیں گے کہ یار ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہمیں کون سا ریلیف دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے ہم آپ کو ریلیف دیں گے کون سی ریلیف اس نے ان لوگوں نے عوام کو دیا دہاڑی دار مزدور پریشان نوکر فیشہ پریشان اور آگے بلو کی بات ہوئی تھی لوگ احتجاجوں پر مجبور ہو گئے تھے تو وہ بھی انہوں نے بند کروا دیا انہوں نے بتا دیا کہ میڈیا کو سپیشلی شرکلی انہوں نے آٹر دے دیئے کہ کوئی بھی بلو کے خلاف احتجاج کرے ان کی لائف کوریچ کوئی نہیں کرے گا ہمیں تو یہ ہنشرات سے بھی نیچے سمجھتے ہیں پیرو تلے ہمیں یہ رومتے رہتے ہیں رومتے رہتے ہیں ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ سولہ ماہ کی کٹ پتلی حکومت ہے تو سولہ ماہ گزار لیے لیکن سولہ ماہ گزارنے کے بعد جیسے ہی ان کی حکومت ختم اگلے دن وہ لندن روانہ تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ حکومت کے لئے پاکستان آتے ہیں جب حکومت سے نکلتے ہیں تو آپ سیدھا لندن میں چلے جاتے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جب عوام کی بات آتی ہے تو ہم عوام کو پورا کوشش کریں گے کہ ہم عوام کو رلیو دیں اس مہنگائی کے خلاف بھی پورے احتجاز کریں نکلیں اب دیکھیں نا پیٹرول مہنگا ہونے سے صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا باقی چیزیں بھی مہنگے ہوتی ہیں جہاں منمانوں کی قیمت جو ہے وہ عوام سے لیا جاتے ہیں الیکشن کے پیسے جب عوام سے لیا جاتے ہیں تو گورنمنٹ جوب کے ٹیسٹ اور انٹریویو کے لئے جو طلبہ سے پیسے لیا جاتے ہیں یہ ان سے لیا جاتے ہیں تو الیکشن کے پیسے ان امیدواروں سے کیوں نہیں لیتے ہیں جو امیدوار ہوتے ہیں الیکشن کے پیسے بھی انہی لوگوں سے اب ان حکومت کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے لئے پیسے اکٹے کرو ہم نے جتنی آیاشی کرنی تھی ہم نے تو آیاشی کر لی اب جو خالی حزانے اس کو برنے کے لئے عوام کو پسل کے رکھو پیسے اکٹے کرو خزانے برو کیونکہ اگلی حکومت پھر اگر ہماری آئے گی تو پھر ہم پھر ایشی شروع کر دیں گے پاکستان ٹیکس کی ریونیو میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹا کر دیں لیکن بدلے میں عوام کو کیا دیتے ہیں پریشانی